اسلام علیکم ایری ون کیسے آپ سب امیدیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں لاہور کی اسپیشل دھائیں بڑا چنہ چار اسے بنانا بہت آسان ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلے بنانا شروع کرتے ہوں دھائیں پھلکی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ون کپ میدہ اور ون کپ بیسن نمک لے لیں گے ون ٹی سپون اب ہاف تی سپون میٹھا سوڈا اس میں شامل کر رہی ہوں اب میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں اور پانی اتنا دالیں گے کہ یہ ٹھیک بہتر بن جائے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں ایٹ کریں گے اس میں پانی آپ نے زیادہ نہیں ڈالنے کیونکہ اگر آپ نے زیادہ پانی ڈالے تو بہتر بلکل پتلا ہو جائے گا اور آپ کے دھائیں بڑے صحیح نہیں بنیں گے اب میرے بتائی ہوئی ریسیپی کو فولو کر کے بنائیں گے نا تو دھائیں بڑے بلکل پرفیکٹ بنیں گے تیل آپ نے اتنا ڈالنے جتنا ڈی فرائے کے لیے ہم لیتے ہیں تو چلے اس کو اسپون کی مدستے میں ڈال رہی ہیں بیٹر کو تو اب اس کو آپ نے ایک ایک کر کے تلنا ہے اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے اچھی طرح پکانا ہے اس کو ایک طرف سے پک جائے تو دوسری طرف پلٹ کے بنانا ہے اس کو گولڈن آنے پر سنے رہا ہو جائے آپ اس کو نکال کے ایک گلاس پانی لے لیا ہے میں نے اور یہ سارے جو ہوئے نا تھوڑے تھوڑے کر کے میں سارے اس میں ڈالوں گی اور یہ جب تک نیرم ہو جائیں گے آگے بنتے جائیں گے اور باقی یہ نیرم ہوتے جائیں گے تمہیں یہ دیکھیں یہ سوفٹ کتنے سوفٹ ہوئے ہیں بس اس کو پان سے دس منٹ رکھنا ہے باقی فرائے کرتے رہنا ہے اور اس کو پانی میں ڈالتے رہنا ہے اب یہ سارے میں نرم ہو گئے تو میں نے ایک ایک کر کے یہ نکال دی ہیں سارے ایک پلیٹ میں یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتی ہیں دیکھیں کتنے نرم بنی ہیں تو اب اسے ہم سائٹ پہ رکھتیں گے اب چنہ چار کی تیاری کریں گے یہ 250 گرام ہے چنہیں میں نے پہلے سے بوائل کر لیے تھے اب اس میں آلو ہے وہ بھی 250 گرام ہے یہ بھی بوائل کر کے اس میں کٹ لیے تھے تو وہ بھی اس میں میں شامل کر رہی ہوں اس کے بعد دونوں کو میکس کر رہے ہیں اچھے دیا اب میری دیوی ریسپی کو فولو کر کے بنائیں گے تو آپ کو باہر سے لینے کے ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور آپ کو بہت مازے کی لگے گی یہ ایک درمیانی پیاز ہے اس کو بھی میں نے باہر ایک کٹ لیا تھا لمبائی میں اور ایک ٹیماتر ہے بڑے سائز کا اوکیوز میں کٹ لیا تھے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون ہرہ دھنیا اور ون ٹیبل سپون پودینہ اس کو میں نے اچھی طرح دھوکے تو فیق موٹا ہونڈا کٹ لیا تھا اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون کالی مرچے پی سیوی اور ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اب میں شامل کر رہی ہوں املی کی چٹنی ہاف کپ املی کی چٹنی کی اگر آپ کو ریسپی دیکھنی ہے تو ڈسکریسن وکس میں میں نے اس کا لینک دے دیا ہے اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ ادھر جا کے دیکھ لیجئے گا اب میں ڈال رہی ہوں ہری چٹنی تین ٹیبل سپون اب ان سب کو میں اچھے طرح مکس کروں ہری چٹنی کو بنانے کے لیے میں نے دھنیا پودینہ ہری میرچیں اور تھوڑا سا لیمن جوش لیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال لیا تھا اس کی میں نے چٹنی بنائی تھی اور اس میں ایڈ کر دیں گے ہماری چنہ چاٹ تیار ہے اب میں اس کی سرونگ کروں گی پہلے ایک پلیٹ میں میں نے دھیں بڑے رکھیں اس کے ساتھ ہی میں چنہ چاٹ بنائی تھی وہ سامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد ایک ایک سائٹ پہ میں نے دھیں رکھ دی میتھی دھیں اس میں میں نے چینی ڈالک کے بنا لی تھی اور نمکو ہے اور میتھی چٹنی املی اکی اور خجور کی میتھی چٹنی بنائی تھی وہ اس میں ایڈ کروں گی اور تھوڑا سی میں نے پیاز اوپر سے گارنشنگ کے لیے پیاز ڈال دیئے تمارٹر ڈال دیئے ہرہ دھنیا اور پودینہ وہ شامل کر رہی ہیں آپ یہ گھر میں بنائیں گے آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی آپ باہر کی ونس روٹ کی چنہ چاٹ بھول جائیں گے اور آپ یہ بنا گے ایک دفعہ ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گے ون دیبر سپون چاٹ مسالہ سپرنکل کر دیا میں نے یہ دیکھیں کتنی مزددار چنہ چاٹ ہماری تیاریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں